جیسا کہ آپ کو علم ہے 26 نومبر 2023 بروز اتوار ایک عظیم و شان سنی استعمال وادی نور وادی حسین کربلا شریف میں ہونے جا رہا ہے منعقد ہونے جا رہا ہے جس کا وقت بعد نمازوں سے اور رات 11 بجے تک سنی استعمال منعقد کیا جائے گا جس میں ملک کے مشہور و معرف علماء حضرات اور مقامی حضرات تشریف لا رہے ہیں آپ لوگوں سے پرخلوص درخواست کی جاتی ہے نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس سنی استعمال میں تشریف لائیں اور کامیاب بنائیں اور اپنی ایمان کو تازہ کریں اور جو نشے کی پروت کی آج کل ہمارے نوجوانوں میں پائی رہی ہے جیسے ہمارے حضرت علامہ قادی اہدرام عالم صاحب نے فرمایا کہ نشہ بہت ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے اس سے یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے گھر میں بھی کلیش ہوتی ہے اور نوجوانوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور خود کچھ گروہ جان بوجھ کر ہمارے نوجوان مسلم نوجوانوں کو نشے کی طرف دھکھے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم ورک کر رہے ہیں اور ابھی چناؤ کے بعد پچیس نومبر کو جو چناؤ کے سمپن ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری پولیس کے عالی عدکاریوں سے بات ہوئی ہوئی ہے اور ہم نے جو پہلے محیم چالو کری تھی نشہ کی وہ واپس نشہ کی لئے ہم ابھی نشہ مکتی کے لئے ابھیان چالو کریں گے تو آپ لوگوں سے محتبانہ خزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں چھپیس نومبر دوہزار تئیس بروز اتوار بعد نماز زہر سے لے کر گیارہ بجے تک وادی نور وادی حسین کربرا شریف میں ضرور تشریف لائیں اور اس میں لیڈیس خواتین کے لئے بھی اعتبام کیا گیا ہے اور ان کے پردے کا معقول انتظام ہے وضو کا انتظام ہے نماز کا انتظام ہے دیکھیں انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے جو دو ادارے چلتے ہیں دینی ادارے بھی ہیں ہمارے اور اصری تعلیم کی ادارے بھی ہیں تو ہرا انگلیش اسکول کے جو ڈائریکٹر ہے تو ان کو بھی ان کے پندرہ سالہ خدمات پر سمانت کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو دو ہمارے ادارے ہیں ایک بچوں کا ادارہ ہے تو وہاں چھے بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور چار بچے عالم دین بنے ہیں تو ان بچوں کو بھی جو ہے انشاءاللہ سمانت کیا جائے گا مفتی نظام صاحب کے ہاتھوں سے اور ادارہ بچیوں کا چلتا ہے جامعہ آئیشہ صدیقہ تو وہاں سے چار معلومات فارغ ہوئی ہے تو ان کے جو ہے سر پر بھی ردہ فضیلت کی جو ہے وہ ردہ رکھی جائے گی تو یہ بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا اور خاص طور پر ہمارے جو ایک وقتہ ہے وہ ایم ایس سی بی ایڈ ہے پروفیسر بھی ہے اور بہت اچھے اسلام کی سکولر ہے الہاج قاری محمد نزوان خانصہ تو وہ پرٹیکولر جو ہے اسپیشلی ایڈوکیشن پر ہی فوکس کرتے ہیں چونکہ وہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایس ڈی آئی سنی دعوت اسلامی کی ٹیم ہے ایک شعبہ ہے امید تو اس کا پورا کام یہی ہے کہ جو ڈراؤپ آؤٹ بچے ہیں ان کو دوبارہ پڑھائی کی طرف مائل کرنا پھر بچوں کی کانسلنگ کرنا بچوں کے ذہن کو پڑھنا پھر وہ کس جو ہے وہ فلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں ان کے لئے فیکیلٹیز کا پہلے سے جو ہے وہ انتخاب کرنا تو یہ تمام چیزیں ٹیم امید کر رہی ہے پھر جو غریب بچے ہیں ان کے لئے امداد کرنا ان کو اپنے طور پر جو ہے وہ مائل کرنا کہ بھئی کس طریقے سے وہ پڑھائی میں آگے بڑھے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرمایا علم حیات الاسلام کہ جو نالج ہے وہی اسلام کی سال ہے وہی اسلام کی روح ہے اسلام کی زندگی ہی نالج ہے تو ہمارا جو مذہب ہے مذہب اسلام اس میں جہالت کا کوئی تصور نہیں ہے چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیوی تعلیم ہو تو انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم ہماری قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے علم کی روشنی کی طرف لائیں گے اور جو بچے فالتو آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اسکول بھی نہیں پڑھتے جوب بھی نہیں کرتے تو ان بچوں کو محنت کر کے مزدوری کر کے اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ کہ جو رزق حلال کے لئے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم جوب کی طرف مائل کریں ہماری ایک ٹیم ہے وہ ما شاءاللہ مسلم بچوں کو اور مسلم ہی نہیں لے کے جو بھی ملک ہندوستان کے واسی ہے ان کو جوب بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایجوکیشن میں بھی ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے ما شاءاللہ اس وقت یہ ہرا انگلیش اسکول جو پہلے پرائمری تھی اب وہ سیکنڈری ہو گئی ہے اور سینئر سیکنڈری ہو چکی ہے اور ما شاءاللہ ٹین پلس ٹو جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں بھی کموں بیش تین ہزار کے قریب بچے اور بچیاں علم حاصل کرنے ہیں جن میں سے ٹھئی ٹی فائی پرسنگ کے قریب فری ہیں اور ان کو ہر چیز جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے دیکھ کر کے انسپیکشن کر کے کہ بھئی یہ زکاة کے مستحق ہے یا کیا ہے تو یہ اس اجتماع کا اورال مقصد ہے کہ سماج کی برائیاں ختم کرنا اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے امیر جیسے ابھی امیر القادری صاحب کا انہوں نے نام لیا تو چاہے سید امیر القادری صاحب ہو چاہیے فقیر ہو اور جتنے بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں تو سب کو ماشاءاللہ جنہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمارے مربی دائیہ کبیر علامہ شاکر نوری صاحب کی براہ ہے جو پورے ورڈ میں الحمدللہ اپنی ایک عالمی فکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور جہاں وہ گفتگو کرتے ہیں تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو وہ الحمدللہ انسپائر بھی ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بھی قریب ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی وہ صدارتا ہے سنی جماعت جو ہے آپ کا جو یہ ادارہ ہے یہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے دارے میں کہاں تک فکارتہ رہا ہے اور ابھی تک کیا کیا اس کے کارت ہو جوئے ہیں جیسے میں نے ارس کیا دو ہزار نو میں الحمدللہ ہیرہ انگلیش اسکول کی بنیاد حضور امیر سنی دعوت اسلام علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اس کا افتتا ہوا اور مرہوم الحاج رفت احمد صاحب حضرت مولانا احترام علم صاحب مفتی عبدالسطار صاحب قبلہ حاجی حسین صاحب حاجی حمد بیک صاحب یہ سارے ہی لوگ ماشاءاللہ اس کے جو ہے وہ پروان چڑھانے میں اس کو پروموٹ کرنے میں الحمدللہ شروع سے ہی کوشہ ہے اور ہماری جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام ہرگز ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بچے کو جو ہے اسکول چھوڑا کر کے بزنس چھوڑا کر کے اور جو ہے اس طریقے سے اسے لے کر چلے جاؤ اور پھر اس کو یہ کہے کہ بھئی دین یہ ہے نہیں وہ بچہ پڑھائی کرے ایڈوکیشن حاصل کرے اور اگر ماں باپ خدمت کے محتاج ہے اور اجازت نہیں دیتے تو اسے تو حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ جو اپنا ایڈوکیشن کا معاملہ ہے وہ یہی کہ جب ایڈوکیشن آئے گا دینی دنیاوی تب ہی جا کر کہ ہمارے نوجوان صدریں گے آپ جانتے ہیں کہ جیپور کی اگر ہم بات کرے تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یا تو پڑے لکھے نہیں ہیں یا تو جوبلیس ہے اور برائیوں کی طرف زیادہ میلان آپ کو نظر آئے گا تو اس اسٹما کے ذریعے انشاءاللہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام خرابیاں قوم کی دور ہو سکیں آج کی اس ماحول میں جو ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے قریصہ آج کی اس ماحول میں جو ہمارے دیش میں اس لقے چل رہا ہے اس کے لئے ہمارے یہ جو سنی جماعت ہے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کیا ہمارے مسلم بحالی کو یا ہمارے دیش واسم کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیکھئے ماحول کوئی بھی ہو ہمارا منشور قرآن ہے اور ہمارا قائد محمد رسول اللہ اور کیسا بھی وقت آئے کیسا بھی ماحول آئے ہم اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے اور پیغمبر اسلام سے لوگوں کا تعلق مضبوط ہو اور جب عشق رسول سینے میں آ جائے گا تو خود بخود نشابی چھوڑ جائے گا جو یہ آوارہ عشق ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا اور انسان عشق حقیقی طرف بڑھ جائے گا انشاءاللہ اور خاص طور پر ایک بات جو ارز کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو لفظ سنی ہیں یہ اصل میں لفظیں مشتق ہیں لفظیں صوفی سے اور اصل اسلام وہی ہے جو آج سے نو سو سال پہلے تقریباً خوجہ غریب نواز لے کر کے آئے تھے یہ اصل اسلام ہے اور آج لوگ چائنہ مال کی طرف جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ہی وہ جو نئے نئے پروڈیکٹ جو اسلام کے نام پر لانچ دیئے گئے ہیں تو اس طرف بھی لوگ جا رہے ہیں تو میری یہی آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ریل اسلام ہے جو اللہ والوں کے قدموں سے ملا ہے بھئی اگر آپ ہندوستان میں کہیں کہ بھئی اسلام کیسے پھیلا تو کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی قاری کے ذریعے نہیں پھیلا ہندوستان میں خوجہ غریب نواز عطا رسول ہند الولی تشریف لائے اور نبے لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے تو آج بھی ضرورت یہی ہے یہ جتنے بھی اسٹریمز کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں کٹرپنتی کی طرف لے جا رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلقی نہیں جو ویچار دھارہ ہیں جیسے وہابیزم کی ویچار دھارہ ہے تو ان سے ہمیں بچنا بھی ہے اور یواؤں کو بچانا بھی ہے ورنہ ہمارے یواؤں جو ہے ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور ہوروں کے چکر میں ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر علم حاصل کرنے کیلئے چائنا جانا پڑے تو چائنا آپ کو جانا پڑے گا تو کیا اس میں آپ کہنا چاہیے کیا اس وقت یہ بات کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جی دیکھیں الحمدللہ پہلے تو یہ آپ خیال کریں کہ جن جن لوگوں نے جو جو باتیں کہیں ہیں میں ان باتوں کی مکمل تائید کرتا ہوں وہ سب اچھی اور پیاری باتیں ہیں الحمدللہ چھبیس نومبر کو جو ہونے والا اجتماع ہے اجتماع کے مطلب ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے ان کے ذہن و فکر میں وہ باتیں ڈال دینا اپنے غلموں کے مطابق جن سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے کامیاب ہو جائے اچھی ہو جائے پیاری ہو جائے اور وہ اسی شاہرہ پہ وہ چلتے ہوئے اپنی منزل کو پا دیں یہ مقصد ہوتا ہے اس لیے کہ میرے آقا نے اشارت فرمایا طلب العلم فریدتون علا کل مسلم و مسلمہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے دوسری حدیث ہے اطلب العلم بسین اگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین کا بھی سفر کرنا پڑے چین جانا پڑے تو آپ جائیے اور علم حاصل کریے اس لیے کہ علم نور بھی کہا گیا ہے علم ہی روشنی ہے اگر علم نہیں ہے ہمارے پاس چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو انسان کے لیے علم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے نہیں تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار ہم تو تیری بہت ہم دو سلا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے رب نے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کی قالو اتجولو فیہا مئی افسدو فیہا ویس سے کتما پروردگار ایسے کو نہیں نہیں ہم ہیں نا ہم تیری ہم دو سلا کرنے والے بہت زیادہ ہم دو سلا کرتے ہیں کہا آجاؤ جنت میں بلایا کہا چلو آجاؤ تم میں سے کوئی بنے گا سات چیزیں رکھ دیں کہا ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا انی عالموں مالت عالمون پروردگار عالموں ہم ان کا علم نہیں رکھتے ہیں یہ کونسی چیزیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم اور آپ اولادیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی دھرم اور کسی کاشتے لوگوں سب انہیں کے اولادوں آپ نے فرمایا وہ سات چیزوں کے نام سات لاکھ زبانوں میں بتایا تھا تب فرشتوں سے رب نے کہا کہ بولو کہا نہیں یہی خلیفہ بنیں گے علم کی بنیاد پر انسان کو خلافت ملے تو علم جو ہے بہت ضروری ہے چاہے آپ کو جہاں جا کے سیکھنا پڑے تو سنی دعوت اسلامی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ اجتماع جگہ جگہ کر کے یہ کام بھی ہے کہ یہ لوگ مدارس کھولتے ہیں اور ہر قوم و ملت کے لوگوں کے لئے ہر دھرم کے لوگوں کے لئے ان کا اخلاق بڑا وسیع ہے اس سے یہ اپنے قریب کر کے اور ان کی برائیوں کو ختم کر دیتے اس لئے کہ اسلام نے سب سے اچھی تعلیم سب سے پہلی تعلیم جو دی ہے وہ اخلاق ہی کی دی ہے اخلاق ہی کی دی ہے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ آخر میں سن لے آپ کہ اسلام کیا ہے کہ تیرہ برس تک ایک ان کے دشمن نے جو مطلبی کی کلمہ گونا ہونے کی بنیاد پر تیرہ برس تک ان کے گھر میں گندگی تھیلے میں بھر کے رکھاتا تھا ایک یہودی اور آپ ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے اس کو اٹھاتے اور جہاں پھیکنا ہوتا پھیک کے آ جاتے تیرہ برس تک آپ نے کوئی بھی مخالفت نہیں کی رابی لکھتے ہیں کسی نے سات برس لکھا کسی نے تیرہ برس لکھا جب وہ سات برس یا تیرہ برس پورے ہو گئے تو وہ گھر پہ آ گیا وہ پڑوسی تھا پڑوسی کہا اے مالک بن دینار میں وہ تھیلہ گندگی تمام گندگی گندی چیزوں کا تھیلہ میں آپ کے آگن میں رکھ کے آتا ہوں اتنے برس ہو گئے مگر آپ کو غصہ نہیں آتا کبھی غصہ نہیں آتا آپ فرماتے ہیں کہ سنو میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں جس پیغمبر کو فولو کرتا ہوں اس پیغمبر نے مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا اس دین نے مجھے غصہ کرنے سے دین منع فرمایا جب اس نے کہا کہ دین اتنا پیارا ہے اخلاق کی دعوت دیتا ہے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے وہ داخل ہو گیا اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ تو لوگ زبانے ہیں الگ الگ طور پر کوئی جو بھی کہے اسلام تو وہی ہے جہاں تھا اور وہی رہے گا اس لئے اسلام کے اسلامی جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں وہ صرف پیغام دینے کے لئے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں میرے پیغمبر کا پیغام یہ ہے کہ تم شراب چھوڑ دو چوری چھوڑ دو ڈکائتی چھوڑ دو ماباب کی نافرمانی چھوڑ دو پڑائیوں پڑوسیوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو ایک اچھے راستے کی طرف آ جاؤ اور اس راستے پر جب آ جاؤ گے تو تم زمین کے اوپر بھی کامیاب رہو گے اور زمین کے نیچے بھی کامیاب رہو گے یہی جو ہے وہ پیغام ہے سنی دعوت اسلامی کا اور اجتماع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اچھے ہو جائیں نیک ہو جائیں بہتر ہو جائیں ایک دوسرے سے ملجل کے رہیں ملک میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے یہی سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے اور یہی ماحصل ہے اور کسی پہ یہ لوگ جو ہے وہ کل بھی کام کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں اور آنے والا کل بھی کریں گے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ یہ جو استماع ہو رہا ہے اس کا ٹائم بھی بتا دیں گے تاکہ ہمارے اس کا ٹائم جو ہے وہ غالباً تین بجے سے 11 بجے رات تک ہے اس میں بہت سارے علماء جو ہے وہ سپیچ دیں گے ہم ان کے بیانات ہوں گے خطاب کریں گے کون سے کہاں کہاں سے تشریف لا رہے ہیں علماء وغیرہ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت علماء مولانا حافظ وقاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ جو اس کے سرکردہ رکن ہے بلکہ پورے ہندوستان میں وہ پہچانے جاتے ہیں بہت کام کیا ہے سنی دعوت اسلامی کے لئے وہ تشریف لا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین سے اور ہماری جماعت کے بہت بڑے ہی عالم دین جنہیں مسائل جدیدہ پہ بہت جو ہے نا مہارت تامہ حاصل ہے جنہیں حضرت علماء مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے نام سے زمانہ جانتا ہے اور وہ مفتیانے کرام کے وہ صدر ہیں الجامیت الاشرفیہ مبارک پور سے وہ تشریف لا رہے ہیں اور تیسرے خطیب جو ہے حضرت علماء سید امین القادری صاحب جن کو پورا ہندوستان جانتا ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں بہت اچھے خطیب ہے اور الحمدللہ یہ حضرات تو سامنے ہیں یہ تین نام تو جو میں نے بتایا یہ تو ہی ہیں اور بہت سارے خطبہ جو مقامی ہیں علاقائی ہیں سب لوگ رہیں گے سب اپنا اپنا پیغام پیش کریں گے اچھا پیغام ہے دینا چاہیے انشاءاللہ کامیاب ہوگا دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو مکمل کامیابی اطاف